بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں ایک بہترین قسم کا میدے کے لیے نسخہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں میرے وہ تمام دوست جن کو میدے کی تبخیر کا مسئلہ ہے تضابیت میدے کا مسئلہ ہے نظام حضم کا مسئلہ ہے جسم کے اندر دردیں مسلسل ان کو لگی رہتی ہیں ریح اور قبض کا مسئلہ ہے کسرت اختلام کا مسئلہ ہے وہ سارے کے سارے دوست اس نسخے کو بنا کر استعمال کریں میرے اللہ کا فضل ہوا تو انشاء اللہ تعالی پرہیز کے ساتھ ساتھ جب آپ اس نسخے کو استعمال کریں گے تو اس سے آپ کے میدے کے جملہ امراض مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گے میں نے بہت ساری ویڈیوز کے اندر مختلف قسم کے نسخجات بتائے ہوئے ہیں آپ کی طبیعت اور مزاج کی موافق یہ نسخہ بھی آپ بترطیب جیسے میں آپ کو ترطیب اور طریقہ سمجھاؤں اسی ترطیب سے آپ نے بنا کر اس کو استعمال کرنا ہے انشاء اللہ تعالی چند دن استعمال کرنے کے بعد اس کا بہترین ریزلٹ آپ لوگوں کے سامنے ہوگا لیکن ایک چیز کو ذہن کے اندر رکھئے اگر آپ پرہیز نہیں کر سکتے تو پھر اس نسخے کو استعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کی غزہ ٹھیک نہیں ہے پھر اس نسخے کے استعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ اپنی منمرضی کے مطابق چلنا چاہتے ہیں اپنی خواہشات کے مطابق جو دل میں آئے وہ کھا لیا نہ اپنی طبیعت کو دیکھا نہ مزاج کو دیکھا نہ غزہ کی ترتیب کو دیکھا تو پھر ان نسخاجات کا کوئی فائدہ نہیں ہے پیسے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ واقعی علاج کرنا چاہتے ہیں تو پرہیز پہلی چیز ہے دواب بعد کی چیز ہے اگر پرہیز نہیں تو پھر دواب کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ میں ہر بندے سے کہتا ہوں جو کسی بھی قسم کی ہم سے میڈیسن منگواتا ہے تو پرہیز ضروری ہے ساتھ میں یہ نسخہ برا کر استعمال کریں اللہ پاک انشاءاللہ اپنا فضل فرمائیں گے نسخہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ان کی ٹائٹل کے اندر میرے دوسری ہیوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے ضرور سبسکرائب کر لیں اگر کوئی دوست خالص روغنی بلسان جنگلی شہد زافران سلاجیت اسمت سرما یا کسی بھی قسم کی دیگر عدیات موانا چاہیں میتے کا مسئلہ ہو تضابیت السر کا مسئلہ ہو دل کے امراض ہو یا زدان و مردانہ کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہے آپ نے مشغلہ دینا ہو نسخہ پوچھنا ہو یا دوا مانگوانی ہو مجھے وٹس اپ پر میسج کریں مجھے جیسے ہی وقت ملے گا میں انشاءاللہ جلد آپ کو ریپلائی کرنے کی کوشش کروں گا نسخہ کیا ہے اس کو کیسے بنانا ہے کیسے استعمال کرنا ہے اس کو سن بھی لیجئے ساتھ میں لکھ بھی لیجئے نمبر ایک گندک آملہ ساتھ بیس گرام پودینہ خوشک پچاس گرام سونڈ بیس گرام کالی میرچ دس گرام نشادر ٹھیکری بیس گرام سوڈا بائیکارہ بیس گرام اور ست اجوائن ایک ماشر یہ ساری چیزیں آپ نے پیس کر چار نمبر کیپسول بھر لینے ہیں ایک ایک کیپسول دن میں تین مرتبہ کھانا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے اس سے گردے کا درد ریح قبض کا مسئلہ میدے کے مسائل تبخیر میدہ نظام حضم کا مسئلہ وہ مکمل طور پر حل ہو جائے گا امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ